بسم اللہ الرحمن الرحیم سورت یاسین شروع ہو رہی ہے سورت یاسین کے بہت سارے فضائل آئے ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ سورت کو مردوں کے اوپر پڑھا کرو ان کے عذاب میں تخفیف ہو لی ہے فرمایا صبح صبح جو اس کی تلاوت کر لیتا ہے سورت یاسین کی اور اپنے کاروبار میں چلا جاتا ہے دکان پہ دفتر میں تو اللہ رب العزت اس کے رزق مال ایمان جان کے اندر برکت عطا فرما لیتا ہے کاش کہ ہم اس سورت کو صرف یہ ہے کہ مردوں کے لیے نہ رکھتے زندوں کے اوپر بھی بڑھتے اس پہ عمل کرتے تو بہت فیدہ ہوتا اس کے اندر بہت سارے ایسے جہنم کے اور آخرت کے جمسحل ہیں وہ بھی بیان کیے گئے ہیں اور اکھول کے اور خصوصی اس کے اندر ایک ایسی ہے کہ جب وہ نازل ہوئی تو حضرت امی ایشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بہت دیر تک روتی رہی وید یہ تھی کہ کہ قیامت والے دن جب مجرموں کو کہا جائے گا کہ الگ ہو جائیں گے تو یہ جب ایس سنی تو اوہ تیر تک ہوتی رہی اور اللہ سے دعا کرتی رہی کہ یا اللہ ایسا نہ ہو کہ جب یہ اعلان ہو ہمارا نام مجرموں کے لیے اس میں نہ ہے کہ اس دن کیا بنے گا تو اس لیے اللہ رب العزت سے ہمیشہ جہنم سے بنا مانگتے رہنا چاہئے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی کوئی امت کے لیے بھی دعا کرتے رہنا چاہئے اور آگے پھر اسی کے اندر فرمایا کہ فرمایا کہ فرمایا کہ آج کے دن یعنی قیامت والے دن اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہم زبان کی اوپر مو کی اوپر مغر لگا دیں گے یہ بند ہو جائے گا اور اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں وَتُقَلِّمُنَا ہم کلام کرائیں گے اَيْدِهِمْ وَتَشْحَدُ عَرْجُلُهُمْ ہاتھوں سے پاؤں سے بیما کانو یک سیمو جو مجھ تم دنیا سے کر کے آئے ہوگے تو اس لیے مللہ رب العزت زبان کو بند کر آ دیں گے اس سمجھانے کے لیے کہ انسان یہاں دنیا پہ جھوٹ بول لیتا ہے جھوٹ کو سچ ثابت کر لیتے ہیں سچ کو جھوٹ آپ کے سامنے ہیں سوشل میڈیا کا دور ہے کیا کیا اس کے اندر موبیل کے اندر وہ چیزیں بن جاتی ہیں جو اس کی اصل کے ساتھ کوئی ثبوت بھی نہیں ہوتا لیکن پھر بھی ایسا لگتا ہے کہ حقیقت ہے تو یہ بتانے کے لیے اللہ رب العزت کہ قیامت والے دن اگر کوئی یہ کہے گا کہ میں بڑا اپنے خان بنوں گا اور میں وہاں پر اللہ فرماتہ ہے میں زبان کو گن کرا دوں گا ہاتھ بولیں گے پاؤں بولیں گے یہاں تعلقہ ہے کہ جس زمین کے ٹکڑے پہ گناہ کی ہوگا وہ زمین کا ٹکڑا بھی بولے گا اور جس زمین کے ٹکڑے پہ آپ نے عبادت کی ہوگی یہ زمین بھی اس نیکی کی گواہی دے گا اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ آپ مسجدیں کہاں بھی نماز پڑھ رہے ہیں تو سنتے یہاں پڑی ہیں فرض تھوڑ سا ساتھ نفل تھوڑ سا اور چل کے تک زمین کا ایک ایک انچ قیامت والے دن ہماری گواہی دینے کے لیے بن جائے کہ ہمارے اوپنے اس نے عبادت کی ہے تو برکیف یہ مضمون اللہ رب العزہ نے بیان کیا ہے کہ میں قدرت رکھتا ہوں دیکھو یہ زبان بھی ایک ٹکڑا ہے گوش کا ہاتھ بھی گوش کا ٹکڑا ہے پاؤں بھی گوش کے ٹکڑے ہیں یہ دل بھی گوش کا ٹکڑا ہے اگر یہ زبان کے اندر اللہ رب العزہ نے بولنے کی طاقت رکھ دی ہے تو وہ قیامت والے دن ہاتھوں سے بھی بلوا سکتا ہے اللہ رب العزہ کیامت والے دن پاؤں سے بھی بلوا سکتا یہاں سے بھی گوائی لے سکتا اس کے سامنے کوئی چیز بعید نہیں ہے تو اس لیے ہمیں اس میں پڑھنا ہی نہیں چاہیے کہ ہاتھ کیسے گوائی دیں گے پاؤں کیسے گوائی دیں گے وہی رب جو آج ہمیں زبان دے رہا ہے اسی سے وہ بھی بولا جائے گا آگے سورت و صافات شروع ہو رہی ہے اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ تفصیل کے ساتھ آیا اور حضرت اسمائل علیہ السلام کا واقعہ کہ جب اپنے بیٹے کو زبا کرنے لگے اور رات کو کہا کہ مجھے خواب آیا ہے کہ میں آپ کو زبا کر رہا ہوں یعنی اللہ کے راستے میں بیٹے سے مشرع کر رہے ہیں تو اس سے یہ بھی مفسرین نے لکھا ہے کہ اولاد سے بھی مشرع کر لینا چاہیے کوئی کام کرنا ہاں اولاد اگر چھوٹی ہے اس کا تجربہ نہیں ہے آپ اپنی مرضی سے فیصلہ کر لینا لیکن یہ ہے کہ اولاد کو شامل حال کریں گے تو محبت بڑھے گی پیار بڑھے گی اور اولاد ساتھ بیٹھے گی جب مشرع کرو گے وہ اپنا مشرع دے گی آپ اپنا آپ اپنی عمر کے لحاظ سے جب مشرع دیں گے تو ہوگا کیا کہ ان کے علم کے اندر بھی اضافہ ہو جائے گا ان کو پتا چلے گا کہ فلان کام کے اندر والدین نے ہمارے ساتھ مشرع کیا تھا اور پھر کیا طے ہوا تھا یہاں سے بھی اولاد کے ساتھ دوری ہوتی ہے کہ جب والدین خود کام کرتے ہیں اور اولاد اس کے اندر نہیں ملاتے ان سے مشرع نہیں لیتے تو پھر تھوڑ سی نفرت آ جاتی ہے دل میں جب اولاد کے ساتھ پیار محبت کرنی ہے چاہے اولاد جتنی بڑی ہو جائے وہ میں بیان سن رہا تھا مولنا یوسی محمد خان صاحب کا یہ جام شرفی عوالے ہیں تو ان سے کسی نے سوال کیا کہ اولاد جب بڑی ہو جاتی ہیں بڑے ہونے کے بعد اب کیسے ان کو سمجھائیں وہ اسے بہر بھی چلے جاتے ہیں تو کیا کریں تو حضرت نے بڑا پیارا جواب دیا حدیث سے ان کا کہاں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور آج کیا یا رسول اللہ مجھے اونٹ دے دیجئے میں نے اس کے اوپر سفر کرنا اللہ کے پیارے نبی کبھی مذہب بھی کرتے تھے تو وہ بھی بڑا پیارا اور کبھی اپنے صحابہ کی دل جوئی کریے اللہ کے نبی نے فرمایا اونٹ تو میں نہیں دوں گا لیکن اونٹ کا بچہ دوں گا اب وہ صحابی رسول کے انہوں نے لگا یا رسول اللہ میں نے تو سفر کرنا ہے تو میں تو بڑا اونٹ لوں گا بچے پر کیسے سفر کروں گا اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو میں تجھے اونٹ دینا ہے وہ بھی تو اونٹ کا بچہ ہے نا تو کہنے لگے کہ دیکھو اولاد بڑی بھی ہونا تب بھی وہ اپنے والدین کی اولاد ہے ان کو سمجھاتے رہنا چاہیے ان کے ساتھ مشرق کرتے رہنا چاہیے ان کے ساتھ بات چیت کرتے رہنے چاہیے کبھی اولاد کو چھوڑنا نہیں چاہیے اپنا فریضہ ادا کرتے رہنا چاہیے دیکھو نا اگر کوئی پورا فیل کر رہے ہیں اب بڑے ہوگے نہیں مانتے تو آپ ان کو بس کہہ دیں مان جائیں گے تو ٹھیک ہے نہیں مانیں گے تو آپ کا فریضہ تو کر جائے گا نا تو اس لئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے سے مشرق کیا تو انہوں نے کہا کہ جو آپ نے دیکھا جو کرنا چاہتے ہیں کر دیں پھر اللہ رب العزت نے حضرت اسمائیل علیہ السلام کو بھی کام یاب فرما دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اور اس سے اللہ کی پھر قدرات اور وحدانیت بھی نظر آتی ہے کہ چھوڑی کا کام ہے کاٹنا حضرت ابراہیم علیہ السلام اگر پتھر میں مارتے ہیں تو پتھر کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں اور اتنی نرام جو گردن اس پہ نہیں چل رہی آخر میں چھوڑی کی نوک حضرت اسمائیل علیہ السلام کے گردن پہ رکھنا سو لگا رہے ہیں کہ کسی طریقے سے ہو جائے اور پھر اللہ کا شکر ادا کیا لیکن جب پٹی کھولی تو وہاں دھنبہ پہنچا ہوا تھا اور حضرت اسمائیل علیہ السلام سائیڈ پہ بیٹھے تھے تو واضح اوقات اللہ تعالیٰ کسی عمل کے اندر آزماتیں ہیں تو انسان کو ہمیشہ دین کے مطابق شریعت کے مطابق مشکلات بھی آ جائیں تو وہ جو راستے اختیار کیا ہے اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے آگے جا کے حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر ہوا ہے مختلف جگہ پہ اسی طرح حضرت زکریہ علیہ السلام کا ذکر ہوا ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسحائق علیہ السلام حضرت اسمائیل علیہ السلام کا پھر ذکر ہو گیا تمام نبیوں کا اور سبھی کے لئے یہی ہے کہ سبھی کے اوپر جب بھی مشکلات آئی ہیں تو انہوں نے اللہ کو بکا رہا ہے اللہ سے مدد مانگی ہے اور یہ ہمارے عقیدے اور ذہن کے اندر ایسا بیٹھ جانا چاہیے نا کہ کبھی بھی کوئی مشکل آ جائے تو ہمیشہ ہماری نظر سب سے پہلے اللہ کے پاس جانے چاہیے کہ یا رب نے مانگنا ہے تو اللہ سے مانگنا ہے کوئی مشکل بھی ہو اور یہی نبیوں کا اعلان اور دعوت تبلیغ رہا ہے حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ نے بہت سارے مال مویشوں سے نوازا تھا ان کے غلام تھے اسی طرح باقعات تھے تو اللہ نے بہت سال ہاں سال ان چیزوں سے نوازا اب اللہ نے چاہا ایک دب فرشتے نے کہہ دیا کہ یا اللہ آپ ایوب علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں کہ آپ کا وہ بڑی عبادت کرتا ذکر کرتا ہے آپ تو اس کو اتنا زیادہ مال دیا ہوا ہے تو اس نے آپ کو شکریہ تو ادا کرنا ہی کرنا ہے جب یہ بات ہوئی تو اللہ نے فرمایا دیکھیں میں اپنی بندے کے امتحان لیتا ہوں جو میرے بندے ہیں میں ان کو نعمت دے دوں تب بھی وہ میرا شکر ادا کرتے ہیں اور میں ان سے چھینو تو تب بھی صبر کرتے ہیں اب آندھی توفان آئی حضرت ایوب علیہ السلام کی سارا مال مویشی وہ بھی ختم ہو گئے بیویاں تھی وہ بھی فوت ہو گئی اولاد بھی ختم اور بعد میں ڈاکو نے حلا بولا اور مال مویشیاں وہ بھی لوب کے چلے گئے اور جسم کی اوپر اس قسم کی ایک بیماری آئی کہ جسم کا کوئی ٹکڑا گوش کا سلامت نہ رہا جیسے ہمیں کبھی یہ دانے نکلتے ہیں ایسے تو آخر میں ایک بیوی حضرت ایوب علیہ السلام کی باقی رہ گئی تھی جو ان کے ساتھ وفا کر رہی تھی باقی کیونکہ آج یہی ہے نا دنیا کا دستور مال ہے تو سبھی قریب ہوتے ہیں مال نہیں ہے تو سبھی دور بھاگتے ہیں ہر کوئی اپنے لالہ حص کی وجہ سے اپنے مفاد کے لئے اس لئے اللہ کے نبی نے فرمایا جو اللہ کے لئے کسی سے محبت کرتا ہے اور اللہ کے لئے کسی کو چھوڑتا ہے یعنی وہ دین کے خلاف کوئی چڑھ رہا ہے جیسے کافر ہیں مشرک ہیں لیکن اس کے دل کے اندر صرف یہی ہو اللہ کی رضا ہو تو فرمایا کہ قیامت والے دن اللہ بھی اپنی رضا ہوتا فرمائیں گے اس لئے محبت کرنی چاہیے صرف اللہ کی رضا کے لئے اور دل کے اندر کوئی حص کوئی لالہ چلو تو حضرت عیوب علیہ السلام کو اس بیوی نے کہا کہ دیکھیں اتنی بڑی مشکلات اور آفت آگئی ہے آپ اللہ سے مانگتے کیوں نہیں کہ اللہ میری اس مشکل تو دور فرما دیں تو حضرت عیوب علیہ السلام کہنے لگے کہ بات سنیں اللہ نے اتنی زندگی نعمتیں دی ہیں کہ اس کی نعمتیں کھا کھا کے کھا کھا کے ہمارے دانت گھس گئے ہیں عمر کا تقاضہ ہو گیا ہے اتنے سال ہاں ساں اللہ نے ہمیں اپنی نعمتوں سے نوازا ہے اور آج اگر اللہ نے امتیان لینا چاہے ہم سے اپنی نعمتیں لے لی ہیں تو اتنا جلدی اللہ کی ناشکریہ کرنی شروع کر دیں ہم کیوں نہ ہو کے اس سبر کے اوپر ہمیں اللہ عجر دے مانج یہی ہوتا دیکھیں اگر کروبار ہے بیس سال پچیس سال چلا اور اس سال کوئی مسئلہ بن گیا ہے تو جنہوں کہتے ہیں کہ بطنیہ معروفہ کیا عذاب آ گیا ہے کیا آفت ہمیشہ یہ نہیں کہ کوئی بیماری آ جائے کروبار ٹھپ ہو جائے نوکری کا مسئلہ بن جائے کیا اللہ کی طرف سے عذابیں نہیں اب حضرت اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ سن رہیں حضرت عیوب علیہ السلام کا واقعہ سن رہیں حضرت زکریہ علیہ السلام کو دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں ان کے اوپر مشکلات وقع نہیں ہیں کیا اللہ ان سے نراز تھا بیماری ہے کہ آنے کی وجہ سے اللہ نراز نہیں ہوتا بلکہ اللہ اپنے پیاروں کو عزماتا ہے اور عزمات کے نکھار کے صاف کر کے کہ دنیا پہ یہ مشکلات سہ سہ کے سہ سہ کے جب میرے پاس آئیں تو پاک اور صاف ہو کر آئیں کہ اس کے بعد ان کے اوپر کوئی مشکلات نہ آئیں اور ایک حدیث اور بھی آپ کو سنا دوں اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا قیامت والے دن جب لوگوں کو نام اعمال ملیں گے بعض لوگ کہیں گے یا اللہ اتنی ہم نے نیکیاں کی نہیں ہیں یہ کہاں سے ہمارے ترجعات بلند ہو گئے تو اللہ رب العزم فرمائیں گے کہ فلا مقام پر آپ کو تکلیف پہنچی تھی یہ اس کا بدلہ ہے فلا مقام پر آپ کو ایک مشکل پیش آئی تھی یہ اس کا بدلہ ہے اس وقت دوسرے لوگ جو دنیا میں راحت میں رہے ہوں گے یہ کہیں گے کہ کاش کہ دنیا پہ کیچیوں کے ساتھ ہمارے جسموں کو گاٹا جاتا اور اس کا بدلہ آج ہمیں ملتا دنیا پہ نہ ملتا تو اس لیے جب بھی کوئی تکلیف کوئی پریشانی آ جائے تو ہمیشہ اس پہ سبر کرنا چاہیے اللہ سے ماننا چاہیے کہ یا اللہ یہ تیری طرف سے دیا ہوا ہے اور تو ہی اس کو دون کرے گا آگے آپ اکثر یہ مضمون وہ سن چکے ہیں کہ جب ابلیس کو کہا گیا جب اس سے پوچھا گیا کہنے لگا کہ میں کیسے سیدہ کرتا یہ کیسے بنی ہیں میں آگ سے یعنی تکبر اور غرور اور اسی تکبر اور غرور کی وجہ سے مارا گیا ایک دوسرے نمبر پر دین کے اندر اپنی اکل کو نہیں چلانا چاہیے دین کے اندر اپنی مرضی کو نہیں چلانا چاہیے دین کے اندر بعض لوگ کہتی ہیں بس میرا اپنا دین ہے میں اپنی سمجھ کے مطابق کروں گا یہ نہیں چلتا اب شیطان یعنید بغدادی رحمہ اللہ خواب کے اندر ان سے ملاقات ہوئی بات ہوئی تو شیطان سے یہی بات چل رہی تھی کہ آپ نے سیدہ کیوں نہ کیا تو کہنے لگا کہ میں نے تو سیدہ اس لیے نہیں کیا تھا کہ اللہ کے علاوہ تو سیدہ کرنا جائز بھی نہیں ہے سب سے بڑا پوری تینات میں اس وقت سب سے بڑا عالم شیطان تھا لکھا ہے کہ زمین کا کوئی ایسا اس نے چپا نہیں چھوڑا تھا جہاں پر سجدہ نہ کیا ہو ہر وقت اللہ کا اتنا بڑا عالم تھا لیکن مارا کس وجہ سے گیا تکبر کی وجہ سے اور دوسرا اس نے خود دین کو سمجھنے کی کوشش کی اب کیا کہنے لگا جنید بغلادی کو بھئی سیدہ تو اللہ کے علاوہ کرنا جائز بھی نہیں بات تو حقیقت ہے یہ تو شیر کے شیطان نے کہا کہ یہ دیکھو اللہ میرا انتہان لے رہا تھا کہ میں اس کو حکم دیتا ہوں یہ دوسرے کو سیدہ کرتا یا نہیں کرتا میں سیدہ کرتا تو میں نے مشکل و میرا انتہان تھا میں نے تو نکام ہو جانا تھا اب شریعت یہاں کیا کہتی ہے اللہ کا حکم آ گیا ہے جو کچھ بھی آ گیا ہے سرِ تسلیم خم کر دو اپنی عقل نہ لڑاؤ بس دین کی بات آ گئی ہے نا قرآن آ گیا حدیث آ گئی ہے فقہ آ گیا اللہ کے نبی کا فرمان آ گیا صحابہ کیا طرزِ عمل آ گیا طریقہ آ گیا ہے اب یہ نہ دیکھیں نہیں میرا دل یہ کر رہا ہے کہ ابھی جدید دور ہے یہ اس طرح ہونا چاہیے نہیں شریعت مقدم ہے اللہ کا کلام مقدم ہے حضور کا فرمان مقدم ہے یہاں سے آج کے جو یہ سوشل میڈیا کے اوپر اور طرح طرح کے لوگ بیٹھتے ہیں اور باتیں کرتے ہیں اور مولا مار کو ایسے نگاہ کے دیکھتے ہیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے دین کا بس ہم سب کو جانتے ہیں یہ فتنوں کا دور ہے اب یہی وجہ ہے کہ پھر لوگ مار کھاتے ہیں اور اس کے بعد کیا بات ہوتی ہے کہ پھر ہمارے ایمان کے اوپر بھی وہ ڈاکہ مارتے ہیں تو اس لیے شیطان نے اپنی عقل لڑائی کہ دیکھو اللہ کے علاوہ تو سجدہ کرنا جہد نہیں تھا لیکن اس کو چاہیے تھا کہ اب تو اللہ کا حکم آرہا ہے تو میں رب کو کہوں گا کہ یاد اللہ میں نے تو آپ کا حکم مانا ہے اس لیے میں نے سجدہ کر دیا ہے وہ محمود آیات اور ان کا قصہ سنتے رہتے ہیں محمود غزمی کے دربار کے اندر ایک ان کا جو غلام تھا باقی سارے جتنے نوکتیں ان کے خلاف ہوگے کہنے لگے یہ مجنوع پاغل ہے آپ نے اس کو اپنے قریب رکھا ہوا ہے تو اس لیے آپ اس کو دربار سے نکال دونے کا قرم ہے امتحان لوں گا دوسرے دن ایک ہیرہ ملوایا اور ایک پتھر ملوایا سبھی کو کہا کہ اس کو توڑیں ایک آیا اس نے ایک ہیرے کو توڑ دیا دوسرا آیا اس نے دوسرے ہیرے کو توڑ دیا کرتے کراتے کرتے کرتے کراتے سارا کچھ کرتے گئے نہیں سوری سبھی نے کہا کہ بادشاہ سلامت یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کے بادشاہ کا ہیرہ ہے آپ کے مال کم کیسے توڑیں ماریکہ کا سلیم نہیں کر دی یہ آپ کی جداد ہے یہ آپ کا مال ہے اور جب وہ آیاز آیا اس کو کہا اس نے پتھر مارا اور اس کو توڑ دیا سبھی نے دربار کے اندر طالب جائی کہ ہمارا کام بن گیا دیکھو نا ہم کہتے تھے یہ پاگل ہیں اور آپ نے اس کو اتنا قریب رکھا ہوا بادشاہ نے پوچھا کہ آپ نے کیوں نہیں توڑا انہوں نے یہی کہا اس لیے نہیں توڑا اتنی قیمتی چیزیں ضائع ہو جاتی اور جب آیاز سے پوچھا کہ آپ نے کیوں توڑ دیا اس نے کہا کہ بادشاہ اس عزیز اس چیز سے زیادہ آپ کا بہت قیمتی تھا آپ کا حکم قیمتی تھا یہ چیز تو دوبارہ بھی مل جائے گی لیکن میں نے تو آپ کے حکم کو مانا آئے اس نے محمول غصمی کہا کہ یہ دیکھو یہ ہوتی ہے باقی اس لیے دین کے اندر اپنی عقل کو نہیں لرانا چاہیے اب چند دن پہلے مجھے ایک آدمی ملا وہ کہنے لگا مرزا محمد علی جیریان جو ہے بڑی بڑی اچھی بات کرتا ہے میں اس کو بہت زیادہ کرتا تھا کہ سرم نے قرآن رکھتا ہے اور قرآن کی بات کرتا اور حدیث کی بات کرتا ہے میں نے پھر دو چار اس کو مثالیں بتائی میں نے کہا دیکھو اب اس نے غزوہ اون کے اندر صحابہ کرام کے بارے میں کیا لقویات میان کی تھی یہی تھا کہ رغوع کے پہلے میں جیسے میں نے بتایا تھا کہ صحابہ کرام سے لبز شوری یہ صحابہ کرام ہیں ان سے غلطی ہو گئی تھی جو آخر حصہ وہ نہیں پڑا بیٹھے والے لوگوں نے کہا یا دیکھو قرآن سے بات ہوئی ہے لیکن وہ وہاں سے ٹنٹی مار گیا وہاں سے صحابہ کی گستاخی کر گیا وہاں سے ہمیں دھوکے میں ڈال گیا کہ رکوع کے آخر میں اللہ رب العزہ نے فرمایا میں نے جو صحابہ کرام سے غلطی ہوئی تھی میں نے ان کو معاف کر دیا اب یہ بیان نہ کرنا شروع میں کر دینا ہم نے کہنا ہے کہ یہ دیکھو قرآن و حدیثیں بولتے ہیں تو اس لئے ان چیزوں کو دیکھنا یہ قرآن قیامت کا ٹیم ہے فتنوں کا طور ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخر وقت جیسے تصویح ٹھوٹی اس کے دانے گر جاتے ہیں ایسے فتنیں میری عمت کے اُڈ پر گریں گے تو اس لئے ہمیشہ قرآن محبت کے جید قرآن اور حدیث اور ان کے ساتھ جمع رہے اس ممبر و محراب سے جو آواز اُٹھے گی الحمدللہ سمح الحمدللہ وہ قرآن و حدیث سے بہر نہیں ہوگی تو اس لئے میں نے آپ کو پیچھے بھی سنایا تھا کہ یا منی آدم خضو زینت اکم کہ آپ اپنی زینت لے کے آؤ یعنی جب مسجد نماز کی طرف آؤ تو سجد دھج کے آؤ کہ اللہ کے دربار میں جا رہے ہیں اور ایک آدمی تھا اس نے صرف ترجمہ پڑا اور کہاں اس کی بیوی کے نام زینت تھا تو اپنی بیوی کو ساتھ سجاد جا کے مسجد میں لیا کس نے پوچھا یہ کیا نے قرآن نہیں کہا خضو زینت اکم اپنی زینت کو لے کے آؤ میں تو زینت کو اس لئے لے کہا ہوں قرآن کہہ رہا ہے ان کا بھی زینت سے یا مراد ہے کہ آپ سجد دھج کے بن کر اللہ کے گھر میں آنا چاہئے تو اس لئے جب تک ہم اور اما کے پاس نہیں بیٹھیں گے ان سے سمجھیں گے نہیں اس سے پوچھیں گے نہیں اپنی اکل لڑائیں گے اپنی من مرضی چلائیں گے تو پھر یہیں سے ہم بٹکتے ہیں یہیں سے ہم دین سے دور ہوتے ہیں اللہ ربولی صدق ہم سب کو عمل کرنے کی تفیقہ دفعہ